کون اتمنان سے ہو پھر سجدہ اتمنان سے ہو پھر عام طور پر ہم اتحیات میں جب سنت نفل میں ہوں فرضوں میں تو امام کے پیچھے چلنا ہوتا ہے ہم صرف ایک دعا پڑھ کے سلام پھیر دیتے ہیں دعا کا سب سے بہترین جو وقت ہے وہ اتحیات کا آخر ہے سلام پھیرنے کے بعد ایسا جیسے لائن کٹ جائے ایک مثال ہے ورنہ اللہ کے ساتھ لائن کٹتی کوئی نہیں لیکن نماز کے اندر بندہ اور رب بالکل ہم کلام ہو رہے ہوتے ہیں حمدنی عبدی اثنہ علیہ عبدنی بجدنی عبدی اللہ اور بندے کی آپس میں بات ہو رہی ہوتی تو سلام پھیرنے سے پہلے جو ہم دعا مانگتے ہیں وہ زیادہ طاقتور ہے اس دعا سے جو سلام پھیرنے کے بعد مانگی جائے تو جتنی دعائیں آپ کو یاد ہیں ان کو آپ سلام پھیرنے سے پہلے مانگنے کی عادت بنائیں ایک ہو دو ہو تین ہو باقی جو کہ دعا ایک کیفیت کا نام ہے نا کہ الفاظ کا تو جب کیفیت بن جاتی ہے پھر اردو پشتو عربی سب برابر جاتا ہے اور کیفیت میں بولنا بھی ضروری نہیں جو کہ دعا ایک فریاد ہے اور فریاد کے لیے الفاظ نہیں ہوتے ایک درد بھری آواز ہوتی ہے جو اللہ کے عرش کو جاتی ہے تو ہلا دیتی ہے انہوں گوں گے تو مانگیں نہ سکیں ہوں گے تو مانگیں نہ سکیں دعا ایک کیفیت کا نام جس مرد عورت پہ آجائے جہاں آجائے عرفات میں آجائے منا میں آجائے مزدلفہ میں آجائے یہاں آجائے بیلنگ میں آجائے بیت اللہ میں آجائے وہ وقت دعا کی قبولیت کہہ کہ عرش کے دروازے اب کھل چکے لیکن ہم جو رسمی طور پہ مانگتے ہیں یہ بھی نفع سے انشاءاللہ خالی نہیں لیکن دعا کی اصل اصل جو روح ہے وہ کیفیت ہے فقر والی سوال والی اور آہوزاری والی جس کے بھی ہو جائے اور سبحان اللہ اللہ پہ صدقے جائیں اللہ کو پتہ تھا میرے سارے بندے تو نیک نہیں ہوں گے اور مانگنا سب نے انسی سے تو اس نے یہ نہیں کہا تقوی ہوگا تو دعا قبول کروں گے نمازیں پڑھو گے تو دعا قبول کروں گے کہا ایک کام کرلو قبول کرلوں گے ایک جو بھی کرلے بے نمازی کرلے نمازی کرلے اما یجیب المطر اذا تعاو بے قرار ہو کے مانگو قبول ہو جائے بے قرار ہو کے مانگو قبول جو مرضی جیسا بھی ہے اس کو بتا ہے وَقَلِيلٌ مِّنِ عِبَادِيَ الشَّكُورُ انہیں خود کا تھوڑی بندے میرے شکر گزارت لیکن دعا کی قبول یہ کہا بے تم تھوڑا سا رو کے دکھا دو بس کام ہو جائے گا تو کام بن جائے گا تو تو نماز کو اتمنان سے پڑھا جائے تلاوت کے لیے وقت نکالا جائے اب ہم ایک معاشرہ ایک ماحول اور ایک خاندان بن چکے ہیں تو کوئی اونچ نیچو تو برداشت کیا جائے کوئی کمی بیشی ہو چپ کر جائیں سہ جائیں پی جائیں اور تو کب مینہ میں بڑے غصے ہو رہے ہوتے ہیں میرا بستر ٹھیک نہیں میری جگہ ٹھیک نہیں تو یہ چیزیں پیش آنے والی ہوتی ہیں جب ہوتل جاتے ہیں میرا کمرہ ٹھیک نہیں مجھے ادھر دے دیا اس کو ادھر دے دیا تو اگر ان ست چیزوں کو ہم برداشت کر کے گزر جائیں گے انشاءاللہ میں بہت فائدہ ہوگا مارا یہ سفر بہت قیمتی سفر بنے گا تو اب ہمیں ایک خاندان ہیں آپ اس میں کوئی کسی سے اونچ نیچ ہو جائے تو دوسرے اس کو برداشت کر دے اس کو سہ جائے در گزر کر جائے معاف کر دے اٹھو سے معافی مانگ لے پھر میں آپ کے لئے تکلیف کا سبب بنے مجھے معاف کر دو تو انشاءاللہ اللہ کو یہ بات بہت پسند دائے گی بہت پسند دائی حج کی پہلی بنیاد آدم علیہ السلام نے رکھی تھی توبہ پر ربنا ظلمنا انفسا وَإِلَّمْ تَغْفِلْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ یہاں سارے گناہوں سے توبہ کر کے جاؤ اور میرے اللہ بھی کہتا ہے اتنے لے کر آؤ جتنے بارش کے قطرے جتنے ریت کے زردے جتنے درختوں کے پتے اتنے لے کر آؤ ساری معاف کر دوں توبہ کرو ساری معاف کر دوں شیطان سب سے زیادہ حقیر ہوتا ہے عرفات کے دن اس سے زیادہ حقیر اور ٹرین ہی ہوتا ہے اور اگر ہو جائے تو بھئے توبہ کرو جب ہو توبہ کرو جب ہو توبہ کرو اللہ معاف کرنے والے گناہ پہ باقی رہنا حلاکت ہے گناہ ہو جائنا کوئی بڑی بات نہیں گناہ پر باقی رہنا ہلاکت اور گناہ ہو جانے پر توبہ کریں گے تو اللہ سب معاف فرمائے گا تو دوسرا ہم سے کہتا ہے کبیرہ گناہ ہم سے بچیں اچھا ایک گناہ ایسا ہے جس کی طرف لوگوں کا دھیان نہیں جاتا لیکن وہ بھی اللہ کی نظروں سے آدمی کو اتنا ہی گراتا ہے جتنا زنا شراب جوا گراتا ہے وہ ہے کسی کو حقیر جاننا کسی کو حقیر جاننا کسی کو حقارت کی نظر سے دے اس کی کسی برائی کی وجہ سے یا اس کسی بروجہ سے کسی کو حقیر جانا شیطان نے اللہ سے کہا تھا میں چار راستوں سے حملہ کروں گا میں بین عیدی ہم ومن خلف ہم ون ایمان ہم ون شمائل ہم آگے سے آؤں گا پیچھے سے آؤں گا دائیں ترف سے آؤں گا بائیں ترف سے آؤں گا اور تیرے بندوں پہ حملہ کروں گا کوئی کوئی تجھ تک آئے گا آگے سے آنے کا مفسرین نے کیا مطلب بتا ہے کہ آگے آخرت ہے ان سے کہوں گا آخرت ہے یہ کوئی نہیں تو بہت بڑا طبقہ میری بات مان جائے گا جو جن پر یہ وار خطہ ہو جائے گا ان کو پیچھے سے پکڑوں گا پیچھے سے کیا مطلب ہے پیچھے دنیا ہے ان سے کہوں ہاں آخرت واقعی بہت بڑی چیز ہے جنت بھی ہے جہنم ہے پر یہ دنیا بھی تو ہے ان کو دنیا کے چکروں میں ایسا پھساؤں گا نہ جنت کے طلبگار ہوں گے نہ جہنم سے خوف زدہ ہوں گے ان شمائلے ہیں الٹے ہاتھ سے آنے کا کیا مطلب ہے کہ ادھر سارے گناہوں کا ریجسٹر ہے تو شراب میں زنا میں جوے میں چوری میں ڈکے میں جھوٹ میں سود میں ہرہ پھیری میں ان چیزوں میں پھساؤں گا رائٹ سائٹ سے آنے کا کیا مطلب ہے اس کو میں نے بعد میں بیان کیا کہ آخری چیز رائٹ سائٹ سے آنے کا مطلب یہ ہے جو علماء تفسیریں لکھا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے نہ آخرت سے غافل ہوں گے نہ دنیا میں پھسیں گے اور نہ قبیرہ گناہوں میں پھسیں گے تو شیطان ان کو چھوڑ دے گا نہیں انیمان ہے شیطان ان میں نیکی کا تکبر پیدا کرے گا اور گناہگار لوگوں کی حقارت دل میں پیدا کرے گا نائنٹی سکس میں ہم نے نا فلمی اداکار اداکار آئین ان میں ہماری جماعت کو حکم ملا انہوں نے ان میں کام شروع کیا تو اللہ تعالیٰ نے بڑے نتیجے دیے تو ایک لڑکی ڈانسر تھی وہ حج کے لیے تیار ہو گئی وہ ہمارے ساتھ اس نے حج کیا تو عرفات میں ہم پہنچے تو وہ میٹرس چھٹ چھٹے وہ بیشے ہوتے ہیں چھٹائیاں بیشے ہوتی ہیں نا وہ اس نے بیشائی ہوتی ہیں مولیم نے بیشائی ہوتی ہے اس کی فوم کی چھٹ چھٹے تو وہ لڑکی بھی جا کر ایک اس میٹرس پر بیٹھی تو وہاں پہلے سے چند خواتین بیٹھی تھی انہوں نے اس کو اتنا زلیل اور بیزت کیا کہ تیری جرت کیسے ہو یہاں بیٹھنے کی اٹھ جائے یہاں سے تو کنجری تو توائف تو پیے تو دو اس بیشاری کا سارا حج انہوں نے برباد کر دیا اس کا رو 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 پراحال ہو گیا کتنے دن پھر مجھے لگے اس کو تسلی دینے سمجھانے کہ ہم تو آتے یہاں اس لیے ہیں کہ اللہ معاف کرے یہاں کون سا اللہ تعالی نے بیریر لگایا ہوا ہے کہ صرف نیک یہاں تو آنا ہی بدکاروں نے اپنے گناہ معاف کروانے کیلئے تو یہ میں ایمان ہم کو بتا رہا ہوں کہ جو مرد اور عورت کسی طرح شیطان کے قابو میں نہیں آتے ہیں تو ان کو یہاں سے مار دیتا ہے اوروں کی حقارت اوروں کی کمی اور ان سے نفرت یہ آدمی کو اللہ کی نظروں سے گرا دیتا ہے تو یہ ایک بہت بڑا جھرم ہے جس کی طرف عام طور پہ بھائیوں توجہوں نے یہ سودخور ہے یہ حرامی ہے یہ ولان ہے یہ چور ہے یہ ٹاکو ہے یہ شراب کے اڈے چلا آتا ہے یہ جوہ کے اڈے چلا آتا ہے کیا پتا کل توبہ کر لیں اور میں کسی بات پہ پکڑا جاؤں الٹا ہو جاؤں مجدد الف ثانی رحمت اللہ علیہ بہت بڑی ہستیں جو انہیں اکبر کے دین الہی کے ارد میں ایک بہت خوبصورت محنت کی جس سے وہ مٹ گیا تو ان کے خطوط ہمارے استاد پڑھ رہے تھے فارسی میں تو اس میں تا اپنے آپ کو فرنگی کافر سے بھی برا سمجھو تو میں نے استاد جی سے پوچھا اس کا کیا مطلب کہ اپنے آپ کو کافر سے بھی برا سمجھو تو استاد محترم نے فرمایا انجام کے اعتبار سے کہ آج یہ کافر ہے ممکن ہے کل اللہ اس کو ایمان دیتے اور آج یہ مسلمان ہے ممکن ہے کل اس کا ایمان سلب ہو جائے تو اس لیہ ہر وقت یہ کیفیت ہو میں سب سے برا ہوں مجھ سے سارے اچھے ہیں وہ عو بکر شبلی والی بات کہ میں آئیے سمجھتا ہوں کہ میں سب سے برا انسان بھائیو بینو یہ ایک بہت اہم بات بتا رہا ہوں اللہ کے واسطے کبھی کسی کی کمی کی وجہ سے اسے حقیق نہ جانے نہ کوئی ایسا بول بولیں جس سے اس کی حقارت یا اس کی توہین یا تظلیل ہر بندہ میرے اللہ کی سانت اور کاری کری ہے میرے ہاتھ کی بنی چیز کو برا کو گئے تو مجھے اچھا نہیں لگی یونس علیہ السلام جلدی چلے گئے نا عذاب آ رہا چلے گئے وہ تو انہوں نے توبہ کر لی جب اللہ نے مشلی سے نکالا اور تھوڑا کر کر آکے بھیجا تو راستہ میں کمار گھڑے بنا رہا تھا گھڑے تو اللہ تعالیٰ نے کہا یونس اس سے کہو یہ دو چار گھڑے توڑ دے تو یونس علیہ السلام نے اسے کہا رہے بھائی یہ تو دو چار گھڑے توڑ دے وہ کہنے لگا واہ اپنے ہاتھوں سے بنا کے توڑ دوں کسی بات کرتے ہو کہی اللہ یہ تو یہ کہہ رہا ہے تو اللہ نے کہا یونس تم اس سے میرے ہاتھوں کے بندے مروانا چاہتا تھے میرے ہاتھوں کے بنا ہوئے بندوں کو تو عذاب سنا کے چلا کر میں تو رحمت ہی رحمت ہوں رحمت ہی رحمت ہوں بھائیو اللہ کے واسط ہے اللہ کے واسط ہے کسی کے حقارت کو دل میں نہ جکا دینا بہت خوفناک چیز ہے یہ شراب زنا سے زیادہ خوفناک چیز ہے چونکہ شراب پینے والا کہتا ہے گناہ گاہ